بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے آج ہم نے اپنا سبق شروع کرنا ہے سورہ بقرہ کی جو قرآن مجید کی سب سے لمبی طویل سورہ ہے اس میں دو بڑے مضامین ہیں جو بیان ہوئے ہیں یہ آپ کیوں سمجھئے کہ اس کے دو بڑے حصے ہیں اس کا پہلا حصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دو مشہور بیٹے نمائی بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام میں سے اسحاق علیہ السلام کی اولاد جن کے بیٹے تھے یعقوب جن کا دوسرا نام تھا اسرائیل ان کی اولاد کو خطاب کر کے ایڈریس کر کے اللہ نے یہ دعوت دی انبائٹ کیا انہیں کہ وہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید اور اس کو لانے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یہ پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصے میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے مسلمانوں کو ایڈریس کر کے ان کو اللہ کے دین کو صحیح طرح سے ماننے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی اور یوں شریعت اللہ کے قانون کو بیان کیا ایک ترتیب کے ساتھ یہ دونوں مضامین تقریباً برابر برابر والیوم میں تقسیم ہیں لیکن ان دونوں کے بیان سے پہلے ایک تمہید ہے تمہید کا مطلب ہے راہ ہمبار کرنا یہ تمہید ہو رہی ہے یعنی اصل بات سے پہلے راستہ ہمبار کیا جا رہا ہے اور بعض اوقات تمہید ہی بہت نمی ہو جاتی ہے تو بات آتی نہیں ہے لیکن یہاں جو تمہید ہے وہ انتالیس تھرٹی نائن آیات پر مشتمل ہے ہم نے اس سے پہلے کچھ آیات پڑھ لی جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں آپ یہ سمجھئے کہ اس تمہید میں بھی چار الگ الگ مضمون ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں اہل ایمان پیدا ہو گئے تھے جو اسلام کا صحیح نمونہ تھے اسلام کی جو ایمان اور عمل کی صحیح پریزنٹیشن اس کا صحیح مظاہرہ کر رہے تھے ان کو بیان کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے میں جس کو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا ان لوگوں کا کردار اور رویہ بیان کیا جو منافع ہوتے جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ نہ وہ اسلام کو پوری طرح قبول کرے اور نہ ہی اس کو پوری طرح سے چھوڑے ان کو بیان کرنے کے بعد اب اس تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے وہیں یعنی یسرب میں جس کو اب مدینہ کہا جاتا ہے مدینہ تن نبی یعنی پیغمبر کا شہر یسرب میں جو مشرقین آباد تھے ان کو ایڈریس کیا یسرب میں مسلمانوں کے جانے کے بعد تین طرح کی لوگ بستے تھے وہ پاپولیشن تین کیٹیگریز میں مذہبی کیٹیگریز میں منقسم تھی بلکہ وہاں بالکل ابتدا میں ایک سنسس ہوا باقاعدہ جس میں کہ تعداد تیہ کی گئی کہ کتنے لوگ رہتے ہیں اور مسلمان کتنے ہیں یہودی کتنے ہیں اور مشرقین کتنے ہیں تو ایک مناسب تعداد مشرقین کی یسرب میں بھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو خطاب کیا ہے اس سیکشن میں سیگمنٹ میں جس کو ہم آج پڑھ رہے ہیں یعنی دو بڑے حصے ایک تمہید تمہید کے بھی چار حصے تو آج تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں فرما ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اگرچہ کہ ایمیجیٹ کسی گروہ سے خطاب کرتی ہیں مگر اس کا اطلاق اس کا ایڈریس تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو ایک خاص فرد یا گروہ سے خطاب کر رہی ہوتی ہیں اور انہی سے اس کا ایڈریس ہوتا ہے اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے اس کو آپ یونیورسلی اپلائی نہیں کر سکتے یہ ان آیات کے بیان سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہیں کہیں اختلاف بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے انسان تمیزدار ہو تو اختلاف بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اور اگر اختلاف میں آدمی بدتمیز ہے تو اگر اتفاق بھی ہے تو اس سے کوئی خاص خیر نہیں پیدا ہوگا تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان سے جو ایڈریس ہے اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں یہ سبھی سے متعلق ہیں تو فرمایا کہ اے لوگو اعبدو ربکم عبادت کرو اپنے رب کی یہ دین کی دعوت ہے اصل دعوت یہی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر اللہ تعالیٰ سورہ النازیات میں یہ بات واضح فرمائی بیان فرمایا سورہ النازیات نہیں النازیات نہیں ففٹی ٹو اس میں فرمایا کہ نہیں ففٹی ٹو بہن ففٹی وان وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور نہ جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی عبادت کی دعوت دی ہے اے لوگو عبادت کرو عبادت کرو اصل میں عبادت کیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس بات کو محسوس کر لیتا ہے کہ ہمارا بنانے والا اس دنیا کا بنانے والا اس کو چلانے والا وہ خدا ہے وہ ہستی ہے جو بے پناہ ہے بہت بڑا ہے بہت عالی صفات خونیاں ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم بالکل ناچیز ہیں ہم بے حیثیت ہیں اور ہمیں چنانچہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے ایسا کہ ہمیں اس کے آگے آجزی انکساری کے ساتھ چھکنا ہے تو یہ جو آجزی اور انکساری کے ساتھ چھکنا ہے اور اس کی بڑائی کا احساس ہے اور اپنی کم مائیگی اپنے کم تر ہونے کا احساس ہے یہی اصل میں عبادت ہے یہ عبادت جب انسان کے اندر اظہار دیکھتی ہے اظہار پاتی ہے تو آدمی اس کی بڑائی بیان کرتا ہے اس کے آگے معافی مانتا ہے اس پر بھروسہ کرتا ہے اس کا شکر دا کرتا ہے یہ انسان کے اندر سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور خارج میں ظاہر میں انسان اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے عدد سے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے بیٹھتا ہے یہی اور مال ہے تو اس کے راہ میں دیتا ہے جانور ہے اس کے لئے قربان کرتا ہے اس نے اپنا ایک گھر اپنی آت کے لئے تعمیر کیا اس کی طرف جاتا ہے تو یہ سارا جو رویہ ہے یہ عبادت ہے اور اللہ نے ہم بندوں سے چاہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کی عبادت کریں اور اسی کی عبادت کریں جب ہم اللہ کی عبادت کریں جب ہم اللہ کو اس حیثیت میں مانیں گے کہ وہ سب سے بڑا ہے اس کے مقابلے میں اور اس حیثیت کا کوئی ہے ہی نہیں اور ہم اس کے حقیر ناجیز بندے ہیں اور ہمیں اس کی اس پڑائی کو اس کی خوبیوں کو ماننا ہے کہ جن سے ہم کو ہر آن صبح و شام فائدہ پہنچ رہا ہے تو ظاہرہ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ نے آپ کو کچھ کرنے کو کہا ہے اور کچھ چیزوں سے رکنے کو کہا ہے تو آپ وہ بھی کریں گے اس کی عداد کریں گے سو یہاں وہی دعوت ہے جو اللہ نے خاص طور پر ان لوگوں کو دی کہ جو مکہ کے علاوہ یسرب میں بھی مشرقین آباد تھے اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی اللذی خلق کم وہ جس نے تم کو پیدا کیا وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم اور ان کو بھی پیدا کیا کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے لَعَلَّكُم تَتَّقُون تا کہ تم بچ سکو یہ جو عبادت ہے جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے قرآن ہمیشہ اس کی وجہ اس کی دلیل بیان کرتا ہے کہ عبادت کیوں کی جائے اللہ کی بھئی اس لئے کی جائے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے یعنی یہ زندگی جو تمہیں ملی ہے جس سے تم گزر رہے ہو فائدہ اٹھا رہے ہو جس کو تم اتنا چاہتے ہو یہ زندگی اس نے دیے اس کے تم اس کی عبادت کرو اور واللزین من قبل اسی نے ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے تمہارے آباؤ اجداد تمہارے بزرگ جن کو تم پوجھتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں وہ بھی اللہ کے بندے تھے اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا اور اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا تو یہ بات کتنی معقول ہے یہ کتنی فطری بات ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کی نہ کرو تم جب یہ کروگے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ کہ تم بچ جاؤگے یعنی اس کی پکڑ سے اس کے عذاب سے بچ جاؤگے ظاہر ہے اس میں ایک وارننگ ہے جو قرآن بار بار دے رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر تم نے غیر اللہ کی عبادت کی تو پھر تم پکڑے جاؤگے اللہ جال لکم الارض فراشا وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو فرش کی مانند بچھونے کی مانند و السما بنا اور آسمان کو چھت کی مانند و انزل من السما ای ما اور اس نے اتارا آسمان سے پانی ف اخرج بھی من الثمرات پھر اس نے نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں کو سبزیوں کو فصلوں کو رزق اللہ تمہارے رزق کے لئے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے یعنی یہ بتایا کہ جس رب کی عبادت کی تم کو دعوت دی جارہی ہے یہ وہ رب ہے کہ جس نے تم کو تمہاری زندگی تو وہ اس بات کو نظرانداز نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں انسان بہت سی ضرورتیں لے سٹرگل کرتا پریشان ہوتا بے چین ہوتا ہے تھوڑی دیر کھانا نہ کھائے تو بھوک لگتی ہے پانی نہ پیئے تو پیاس لگتی ہے ان ضرورتوں کے ساتھ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا بھر پور پہترین ترہ ترہ کی قسموں کے ساتھ بندبست کیا گیا ہے کہ وہ پوری کھانے میں پینے میں اور چیزوں میں انسان کو اللہ نے جس دنیا میں بسایا ہے وہ دنیا بھی اس کے لیے بسنے کے لیے موضوع سازگار ہے اس میں ماحول کو کنڈیوسف بنایا گیا ہے یہ زمین جو ہے یہ اس نے ہمبار بنائی گئے کہیں جائیں آپ کسی خردری زمین میں یا ایسی میں جہاں چل بھی نہیں آدمی سکے اور آدمی امیجن کرے کہ ساری دنیا ہی ایسی ہوتی آسمان میں آپ نکلتے ہو اور پتہ لگتا کہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی پتھر آجائے ہیلمٹ پینٹ کے نکلتے ہیں آسمان کے کوئی ستارہ ہی اوپر پھر اس کے بعد کھانے پینے کا بند بست وہ بھی اس نے کر دی ہے تو جب سب کچھ اس نے کیا ہے تو پھر فلا تجعلو للہ اندادن اس میں جو خاص طور پر یہ بات جو ہے نا یہ کمال ہے زمین تو چلے موجود ہے آپ کہیں کہ آگئی کہیں سے آسمان بھی پہلے سے موجود ہیں بڑی بیوکوفی کی بات آدمی کہیں کہ آسمان بھی ہے تو ایسی تکے میں آگیا اور زمین بھی ایسی فلوک ہے چلیں تھوڑی دیر کے لیے آدمی اس کو سمجھ لے ایسے ہی مگر یہ کیا کیجئے کہ وقتا فوقتا آسمان میں بادل آتے ہیں پانی برساتے ہیں زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ فصلیں سبزیاں پھل ہوگاتے ہیں کس کے لیے وہ کہیں کوئی مریخ میں بیٹھے والے کے لیے نہیں آپ کے لیے میرے لیے یہ میری ضرورت ہے میں جاتا ہوں مارکٹ میں یہ والی دے دو یہ کوشت دو یہ پھل دے دو یہ کوئی میرے والد صاحب نے رزق بشونہ ہے فرش ہے اور اس نے اس کا بندبست کیا ہے کہ میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ ان سب ترہ ترہ کی انواع اقسام کی چیزوں کو اگائے یہ سب کیوں کیا ہے رزق اللہ تمہارے رزق کے لیے یہ قرآن کا میرے نزدیک سب سے فیسنیٹنگ بیان ہوتا ہے جو آدمی کو اس کی ذات کو اپیل کرتا ہے پینٹریٹ کرتا ہے کہ nobody is talking to me at the moment my god is telling me یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا ہے کہتا ہے کہ فلاتجلو للہ انتاد تو دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مدد مقابل نہ مناؤ وان تم تالم اور اور تم جانتے ہو اور تم جانتے ہو یہ اور کھمال کی اللہ میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو میں تمہیں باتیں بتا رہا ہوں نا یعنی یہ تمہارے لیے ایسا نہیں ہے کہ اے بی سی ڈی ہے کہ تمہارے اندر پہلے سے نقش ہے صرف یہ کہ تم بھول جنے سے پہلے تم کو یہ چیزیں تجربہ کرا دی تھی اور اب جو تم فطرت لے کے آئے ہو اس فطرت میں یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں صرف امتحان کی غرض سے میں نے تم کو بھولا دیا ہے اب پتہ کیا ہو رہے اب تم اگر اپنی اقل کو استعمال کرو اور غور تم جیسا ہوتا نا وہ ماں یاد آئے گی جس سے کہ تم نے اپنا بچپن گزارا جس کے ساتھ وہ باپ یاد آئے گا جس کو تم نے جس کے ساتھ وقت گزارا اور پھر تم کہیں گم ہو گئے بھول گئے اس سے زیادہ اس سے زیادہ کلیر ہے ہمارے اندر خدا تعالیٰ کی معرفت ہر انسان کے اندر کہ جو موجود ہے لیکن موجود ہونے کے بعد کچھ مہو ہوئے اور پھر اللہ نے یہ کیا کہ ہمیں اس دنیا میں بھیج کر اس نے مختلف طریقوں سے اپنی نشانیوں کے ذریعے سے ہمیں یاد کرایا تو فرمایا یہ جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے رزق کے لئے ہے تو دیکھو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا مدد مقابل مت بناو جبکہ تم جانتے ہو اس کا کوئی مدد مقابل نہیں وہی ہے جو تمہارا بنانے والا ہے وہی ہے جو دنیا کا چلانے والا ہے اور اگر تم کسی شبے میں مقتلا ہو شک میں مقتلا ہو اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا یہ قرآن یعنی اے یسرب کے مشرکو تم اس دعوت کو قبول کرو اور اگر تم کو ان نالائقوں کی وجہ سے یا کسی اور کی صحبت کی وجہ سے کوئی شبہ لاحب ہوا ہے کہ یہ جو ہم نے اپنا کلام اپنے بندے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے یہ ہمارا کلام نہیں ہے اگر تمہیں یہ شبہ ہے اگر اگر تم اپنی اس انڈسٹینڈنگ میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم ایسا کرو کہ تم کچھ لوگوں کو جمع کرو تمہارے شاعر بھی ہیں تمہارے عدید بھی ہیں زمان زمان کی مہارت میں وہ کمال رکھتے ہیں ان سب کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ اس قرآن کی ترین عربی میں صاف ستھری زبان میں اپیل کرنے والی زبان میں اس طرح کی ایک کلام تم بھی تصنیف کر کے لیا ہو تم کو یہی شبہ ہے کہ ہمارے بندے نے یہ اپنی جانب سے اس کو پیش کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ سلم قرآن مجید کے نزول سے پہلے پڑھنا نکلا نہیں جانتے تھے آپ آخری درجے کے سچے دیانت دار امین انسان تھے لیکن جو زمانے کا لوگوں کے اندر ایک ذوق ایک شہرت تھی شائری کی اور شورا ان کے ہاں ایک الیٹ پلاس کو بلونگ کرتے تھے اور ان کو اپنی زمان پر بے انتہا فخر بھی تھا تو اس زبان عربی زبان کے شوق رکھنے والے لوگوں عالی ذوق رکھنے والے لوگوں کے سامنے ایک اس سے بھی عالی زبان ایک ایسی دعوت آگئی جو اللہ کی طرف پکار رہی تھی ایک ایسے بندے کی زبانی جس نے پچھلے چالیس برس کوئی رکھنے کے لیے اس کا احتمام کیا کہ ان کے پاس تیاری کے لیے کوئی بندو بستی نہیں تھا نہ وہ لکھ سکتے تھے نہ وہ پڑھ سکتے تھے تو فرمایا اگر تمہیں شبہ ہے اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو لیاؤ اس طرح کا کوئی اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی اور اس کے لیے جو احتمام کر سکتے ہو کرو اگر تم باقی سچے ہو یہ بات دائر ایک تفصیلی بات ہے ان شوراں میں سے جن کو یہ بڑی حیثیت حاصل تھی اور ان میں ہر سال کسی شاعر کے قصیدے کو یہ حیثیت مل جاتی تھی کہ اس کو اللہ کے گھر کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا اس کو کہتے مولقہ ان کی جمع ہے مولقات انہی مولقات کے قصیدوں میں سے ایک قصیدہ لدیت کا بھی تھا جو ایک بڑے شاعر تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ شاعری نہیں کرتے کیوں نگا تھا تو انہوں نے جواب میں کہ اب قرآن کیا قرآن کے بعد اس کا کوئی امکان ہے یعنی قرآن مجید کے بعد اب میرے لئے شاعری ممکن نہیں میں نہیں کر سکتا سو اللہ تعالی یہ دعوت دے رہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی کلام لے آؤ فَإِلَّمْ تَفَلُو پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَنْ تَفْعَلُو اور تم ہرگز نہیں اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ جس کا ایندھن انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے یعنی یہ وہ آگ ہے کہ جو اصل میں بھڑکے گی یا ان انسانوں کو ایندھن بنا کر کہ جو اللہ کے ساتھ بوروں کو شریک کریں گے یا ان پتھروں کو ایندھن بنا کر جن کو انہوں نے مورتیاں بنا کر پوجہ ہوگا یہ پتھروں کو اس میں شامل کیا جائے گا تاکہ ان کی مزید فضیحت رسوائی ذلت ہو ان کو تم نے میرے مقابلے میں خدا بنا کر پوجہ تھا تو یہ دیکھو ان کا بھی انجام تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تمہارا یہ خیال تھا کہ یہ تمہارے شریک ہیں تمہاری مدد کو آئیں گے لیکن یہ دیکھو ان کا انجام عدد لِل کافرین یہ تیار کی گئی ہے ان کافروں کے لئے یعنی جنہوں نے اللہ کے کلام کو پالینے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کیا اور شرک میں مبتلہ رہے اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور جنہوں نے نیک آمال کیے ایمان لائے اور نیک آمال کیے یہ قرآن مجید نے بار بار اس حقیقت کو بیان کیا کہ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے یہی دو شرائط ہے ایک ایمان یعنی ان حقیقتوں کو ماننا کہ جو اگرچہ کہ نظر تو نہیں آتی مگر وہ اپنے موجود ہونے کے ایسے واضح دلائل اور شواہد رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی دیانتدار انسان ٹھکرا نہیں سکتا نظر انداز نہیں کر سکتا یعنی اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغام کو دے جا اس کو اس پر ایمان لائے یہ آپ یوں سمجھئے کہ یہ اللہ کے ہاں کامیابی کی پہلی شرط ہے یہ شرط اصل میں دیانتداری کی شرط ہے صحیح بات ماننے کے لیے تیار رہنا ہمارے ہاں لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شرط پوری ہوتی ہے جب آپ ایک دیانتدار انسان ہوتے ہیں اور آپ حقائق کو ماننے والے ہوتے ہیں جو بات سچی ہے اس کو آپ سچ مانتے ہیں جو بات صحیح نہیں ہے اس کو آپ غلط مانتے ہیں جب آپ کا یہ رویہ ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ آپ کو حقیقی ایمان کی توفیق دیتا ہے متاسم لوگوں کی یہاں بات نہیں ہو رہی کہ اگر آپ عیسائی پیدا ہو گئے تو آپ عیسائیت میں بہت جذبات نہیں ہیں آپ ہندو پیدا ہو گئے تو آپ ہندو ہوتے بڑے جذبات ہیں آپ مسلمان پیدا ہو گئے آپ مسلمان بہت جذبات نہیں یہ یہاں نہیں کہہ رہا اللہ آپ نے سچائی کو مانا اور سچائی جب آپ کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے تاثبات کو نظرانداز کرتے ہوئے ماں باپ کے گرد و پیش کے ماحول میں جو آپ کو بتایا جارہا ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ نے سچ کو سچ مانا یہ ایمان ہے جب ایمان کی دعوت پیش کی جائے گی آپ کے سامنے اور آپ سچے ہوں گے تو آپ اس کو مانیں گے یہ شرط اول ہے اور دوسری ہے وامل الس صالحات اور انہوں نے نیک آمال کی صالح کہتے ہیں ٹھیک موضوع اپروپریئٹ یعنی آدمی بیمار تھا صالحہ اور ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک آمال صحیح آمال وہ ہیں کہ جو ہماری فطرت میں موجود انڈسٹینڈنگ کے مطابق چنانچہ تمام اچھے کام یہ آمال صالحہ ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے جو اللہ کی طرف سے ہمیں دین بتایا ہے جس میں ہماری فطرت کے مطابق صحیح معاملات کو کنفرم کیا ہے صحیح باتوں کو اخلاقیات کو اور مزید قانون شریعت بتایا ان کو اختیار کرنا یہ آمال صالحہ آمال صالحات ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے انہ لہم جنات تجری من تحت الانہار کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں جب جب ان کو اس میں دیا جائے گا کوئی پھل رزق کے لیے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم اس سے پہلے بھی رزق دیے گئے اس کا مطلب کیا ہے اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنت میں اللہ کی طرف سے جو رزق دیا جائے گا اگرچہ کہ وہ دیکھنے میں تو ایسا ہی ہوگا جیسے پہلے ملا تھا لیکن ہر موقع پر اس کا ذائقہ اس کی اس کی شان کچھ الگ ہی ہوگی تو وہ یہ کہیں گے وَعُتُو بھی متشابہ اور وہ دیے جائیں گے اس میں ملتا جلتا یعنی یہی وہ بات ہے جو میں گزارش کر رہا تھا ملتی جلتی چیزیں ہوں گی لیکن اس کے باوجود بہت مختلف ہوں گی وَلَهُمْ فِيهَا ازواجم متحرہ اور اس میں ہوں گے ان کے ساتھی پاکیزہ زوج یعنی ساتھی جو آپ کہتے ہیں سپاؤز یہ عام طور پر اس میں جو آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ اس میں ذکر آتا ہے خواتین کا تو یہ آپ یوں سمجھئے کہ ایک اصول ہے جس کی وضاحت میں جب بات بیان ہوئی تو موجود جو ماحول ہے اس کے ذوق کے مطابق اصول تو وہی ہے جو یہاں بھی بیان ہوا اور سورہ نور کی اس آیت میں بھی بیان ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ عورتوں کے لئے پاکیزہ مرد ہوں گے اور پاکیزہ مردوں کے لئے پاکیزہ عورتیں ہوں گے یعنی یہ جنت صرف مردوں ہی کے لئے نہیں یہ عورتوں کے لئے بھی اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي اَنفُسُكُمْ وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگوگے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہوگے تَشْتَحِي اَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ اور تمہیں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگوگے تو یہاں ذرا بیان میں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ ایک ہوتا ہے نا ایک ماحول ہے اور یہ ایک انڈسٹینڈبل بات ہوتی ہے اس کو زیادہ واضح کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ اس میں یہ بات کہ خواتین کے لیے اللہ نے مردوں کی جو صفات ظاہری رکھی ہیں ان کی کیا تفصیلات ہیں یہ کچھ ذوق نہیں ہے اس معاشرے کا جو اس کو قبول کرتا ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مردوں کے لیے تو بڑا احتمام ہوگا اور خواتین بیچاریہ دیکھتی کہ دیکھتی رہ جائیں گی کہ ساڑھی کوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر اس بات کو بیان فرما دیا فرمایا متحرہ کا مطلب ہے پاکیزہ یعنی ہر لحاظ سے جو ایک صاف ستھرا فرد ہوتا ہے اپنے ظاہر میں بھی اپنے اخلاق میں بھی اپنی عادتوں میں بھی اپنے مناسبت کے لحاظ سے بھی یہاں تو ہوتے ہیں ہمارے اچھے تعلقات بیویوں سے بیویوں کے شوروں سے لڑائی جگڑا بھی رہتا ہی ہے ٹینشن بھی رہتی ہے ٹینشن کا ذکر میں کیا تو مرد بھی کچھ کچھ ہو رہے ہیں اور عورتیں بھی ہو رہی ہیں یہ ہے اس دنیا میں اس لیے کہ یہاں امتحان ہیں یہاں مسائل ہیں یہاں آزادی ہے یہاں ٹیمٹیشنز ہیں وغیرہ وغیرہ وہاں اللہ تعالیٰ معاملات کو بلکل پاک ساف کر دیں گے اب یہ مجھے آپ نہ کہیں گے کہ ٹینشن نہیں ہوگی تو فائدہ کی ہویا نہیں انشاءاللہ بہت کچھ اس سے زیادہ بہتر چیز ہوگی انشاءاللہ ٹینشن بڑی تکلیم دے چیز ہوتی ہے کوئی مطلوب نہیں چیز ہوگی سو اللہ تعالیٰ پاکیزہ کر دے گا ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی وَهُمْ فِيهَا خالدوں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی یہ ایک غیر معاملی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ موت کا خاتمہ کر دیں گے حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے اظنی میں یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ دنیا میں آدمی کو یہ بھی نہیں پتا لگتا بعض اوقات کہ پرابلم کیا ہے اور پرابلم کونسی چھوٹی ہے کونسی بڑی ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی پرابلم موت ہے سب سے بڑی پرابلم موت نہیں آدمی مانتا موت قابل قبول نہیں اور اللہ کا پیغام اس موت موت کے بارے میں صحیح ایٹیچوٹ بتانے کے لیے آیا ہے یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ موت انسان کا خاتمہ نہیں کرتی ہے اس کے بعد ایک اور زندگی ہے اور زندگی میں اس موت پر ختم ہونے والی زندگی میں جو امتحان میں انسان گزر رہا ہے اس کا نتیجہ پھر بات میں سامنے آئے گا تو فرمایا کہ وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے ہم فیہ خالد ان اللہ لا يستحی ایضرب مثلا ما بعوذتا فما فوقہ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے چاہے وہ کسی مچھر کی ہو فما فوقہ یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی اب یہ اللہ تعالیٰ ایک اس رکاوٹ کو دور کر رہے ہیں کہ جو بعض وقات بعض لوگوں کے اندر یا تو پیدا ہو جاتی ہے یا لوگ پیدا کر دیتے ہیں اللہ کے پیغام اللہ کے کلام کے بارے میں اللہ نے مثال کے طور پر اس کلام میں ہم کو یہ بتایا کہ جنت کیسی ہے یا یہ بتایا کہ جہنم کیسی اس بیان میں ظاہر ہے کہ اب کچھ الفاظ استعمال ہونے ہیں نہ کسی نے جنت کو دیکھا نہ کسی نے جہنم کو دیکھا تو اب جنت اور جہنم کو جب ڈسکرائب کیا جائے گا تو کس زبان میں کیا جائے گا وہی زبان جو میں اور آپ جانتے ہیں اس زبان میں جو الفاظ ہیں یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو دنیا میں جو اشیاء ہیں انہی کو لے کر تمثیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا جس کو آپ استعارہ کہتے ہیں میٹفر کہتے ہیں تو اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ قرآن مجید میں جب جنت کا ذکر ہوگا جہنم کا ذکر ہوگا فرشتوں کا ذکر ہوگا اس اندیکھی دنیا کا ذکر ہوگا جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے مثال کے طور پر خدا کا ہمارے اندر اپنی روح پھونکنا اب یہ نہیں جانتے ہم کیا چیزیں ان کو اللہ جب بیان کرے گا تو میٹفورکلی کرے گا متشابہات کی زبان میں کرے گا اور یہ بتا دیا کہ اس زبان میں جو بات بیان کی گئی بس جتنی بیان کی گئی ہے بس مان لو اس لیے کہ اس سے زیادہ کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں ہر شریف سمجھدار انٹیلیجنٹ آدمی جانتا ہے کہ یہ اس کا مقصد ہے لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑ ہے وہ اسی کے پیشے پڑھیں گے نہیں یہ ذرا تھوڑی سی نہر اور واضح کریں یہ دودھ کی اور شہد والی نہر کیسی چلے گی اگر کوئی آدمی اس میں پھس گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹریسٹیڈ ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس نے کلام میں جو بات بیان کرنا مقصود ہے اس کو اس نے نظر انداز کر دیا تو یہاں بھی اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا کہ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی کم تر چیز کی مثال کے طور پر اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہ لوگ کے جو اللہ کے علاوہ اوروں عبادت کرتے ہیں انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے کمزور اور اپنے آپ کو بچانے محفوظ کرنے میں کتنے صلاحیت سے محروم لوگ محروم وہ ہیں ہستیاں کہ اگر کوئی مکھی ان کے سامنے یہ جو تم حلوے اور کھانے رکھتے ہو وہ اٹھا کے لے جائے تو وہ اس کو بھی کچھ کہہ سکتے تو ظاہر ہے کہ جب یہ بات بیان کی جائے گی تو مکھی کا ذکر تو آئے گا تو اب وہ جو نہیں ماننا چاہتے کہ یہ کوئی اللہ کا کلام ہوا اس میں مکھی کا ذکر ہے اللہ کا جو کلام ہے اس میں تو بادشاہوں کا ذکر کوئی اونچی چیزوں مکھی کہاں سے آگئی تو یہ ایک سٹوپیڈی ہے ایک بہدہ پن ہے کہ جس کو اللہ نے یہاں واضح کیا کہ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی کم تر چیز کی فَأَمَّلَّذِينَ آمَنُوا تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے جو حق بات کو جاننے کے معاملے میں بالکل سچے ہو گئے فَأَعْلَمُونَ آنَّهُ الْحَقُّ مِرْبْبِينَ تو وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے یعنی ان کی اپروچ بالکل پوزیٹف ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل بات کیا دیکھیں اگر بندہ اس چیز میں انٹریسٹیٹ نہ ہو کہ وہ یہ جانے کہ صحیح بات کیا ہے تو پھر وہ مین میک نکالے گا وہ سنے گئی اس طرح سے کہ میں اس کو پکڑتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یعنی اختلاف ہو سکتا ہے سب کو ایک دوسرے سے لیکن ایک اختلاف ہوتا ہے کہ آدمی نے بات جانت داری سے کان اور دل کے دروازے کھول کر سنی اور اس کے بعد اس نے محسوس کیا کہ نہیں ابھی بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئی یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اعتراضات کرنے اعتراض برائے اعتراض تو پھر ظاہر ہے کہ آدمی دے گا تو مچھر کی بات ہو رہی تو مکھی کی بات ہو رہی تو فرما کہ جو لوگ ایمان لائے جو حق جاننا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے وَأَمَّلَّذِينَ كَفَرُ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا فَيَقُولُون تو وہ تو کہتے ہیں مَازَ ارَادَ اللَّهُ بِحَاذَ مَثَلَ اللَّهُ نے وَأَيَا يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے بازوں کو اور وہ ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے سے بازوں یعنی یہ جو قرآن ہے اس قرآن ہی کے ذریعے سے بعض لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے سے بعض لوگ ہدایت پاتے ہیں سو اس کا تعلق اس بات سے کہ آپ کون ہیں یعنی آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب بات جو ہے کہ قرآن کے ذریعے سے آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر تو بہتری ہے کہ آدمی قرآن نہ پڑے نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ قرآن مجید سے ہدایت پانے کے لیے انسان کے اندر صحیح ایٹیچوڈ جاننے کے لیے نہیں پڑے بلکہ محض اعتراض اٹھانے کے لیے پڑے تو پھر یہی ہے قرآن جس کے ذریعے سے اللہ بازوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے باز ہیں کہ جو ہدایت پاتے ہیں فرمایا وَمَا يُغِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے سے سوائے ان کو کہ جو فاسق جو نافرمان ہیں جو اللہ کے دی ہوئی فطرت اس کے دیئے ہوئے صحیح راستے سے نکل جاتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کلام کو صحیح طرح سے نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے چنانچہ یہ کلام ان کو گمراہ کرتا ہے یہ فاسق کون ہیں فرما اللذین ینقضون اہداللہ من بعد میثاقی یہ وہ اہد بڑا کلیر ہوتا ہے واضح ہوتا ہے اس کو کلیرلی باندھا گیا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد وہ اس کو توڑ دیتے یہ اہد کیا ہے یہ اہد وہ بھی ہے جو ہم اپنی فطرت میں پاتے ہیں اللہ نے جو ہم کو ہماری نیچر میں صحیح اور غلط میں فرق بتایا ہے جو اہد وہ بھی ہے کہ جو ہم اللہ کے دین میں اس کے بتائے ہوئے احکام کو جان کر اس کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ اہد وہ بھی ہیں کہ جو انسان انسان کے ساتھ کرتا ہے اللہ ہی کے سارے بندے ہیں تو بندہ کسی دوسرے کے ساتھ اہد کرتا ہے اور پھر اس کو توڑتا ہے تو یہ بھی اصل میں نافرمانی ہے فسق ہے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اہد اگر توڑتا ہے تو وہ پھر اللہ کے دین کو نہیں پاس سکتا اس لیے کہ اللہ کا دین ہے ہی اہد کی پابندی کا نام نبی اکرم صلی اللہ میں فرمایا اس کا کوئی دین نہیں ہے کہ جو اہد کی پاسداری نہیں کرتا تو فرمایا کہ فاسق وہ ہیں کہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے اہد کو اس کے بعد کہ وہ مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا گیا اس کو باندھ لینے کے بعد اور دوسری ان کے اندر جو ایک خامی ہوتی ہے وہ وَيَقْتَوْنَا مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَا اور وہ کاٹتے ہیں اس کو کہ اللہ نے حکم دیا جس کے بارے میں کہ اس کو جوڑا جائے یعنی رحمی رشتے وہ رشتداریوں کو توڑتے ہیں وہ رشتوں کا خیال نہیں رکھتے اللہ نے یہ سادہ الفاظ میں نہیں کہا کہ وہ رشتداروں کو ٹھکراتے ہیں یا رشتوں کو کاٹتے بلکہ اس کو یوں بیان کیا کہ وہ کاٹتے ہیں اس کو کہ اللہ نے حکم دیا جس کے بارے میں کہ اس کو جوڑا جائے یعنی یہ اتنی واضح بات ہے کہ ہم کو اللہ نے جو رشتداریاں دی ہیں یہ وہ ہیں جو خدا کی طرف سے دوستیاں آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں کاروبار آپ اپنی مرضی سے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن آپ کے جو رشتدار ہیں یہ آپ کو آپ کے اللہ نے دی ان کو خود سے کاٹنا توڑنا یہ ایک بڑی نافرمانی ہے اور فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کے کلام سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے بلکہ گمراہ ہوتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو رشتداریوں کو کاٹتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِلْعَرْفِ اور یوں وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں سو معلوم یہ ہوا کہ زمین میں فساد مچانا ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کیے ہوئے اہدوں کو جا اللہ سے یا بندوں سے ان کو توڑتے ہیں یا رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں اولائکہ هم الخاسرون یہی لوگ ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں فرمایا کہ کئیفہ تک فرون باللہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو اس سوال سے اس میں کہ تاجب ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو اللہ کا انکار کرتے تھے یعنی جن کو ہم ایتھیس کہتے ہیں اس زمانے میں ایتھیس نہیں ہوتے تھے ایتھیس ہونے کے لئے تھوڑا پڑھا لکھا ہونا پڑتا ہے جو آج کل کے لوگ ہیں اس زمانے میں اتنے پڑھا لکھے لوگ نہیں تھے کہ کہتے تھے کہ کسی نے نہیں منا یعنی آپ پہ ہی ہو رہے ہے تو اس کے لئے بڑی ذہنت چاہیے اللہ تعالیٰ جو کچھ بات بیان کر رہے ہیں اس میں جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مانتے آپ دیکھیں کہ اگلی پوری لیکن آخرت کو نہیں مانتا تو اصل میں وہ اللہ کو نہیں مانتا ایسے اللہ کو ماننا نہ ماننا برابر ہے کہ جس کے بارے میں آپ کا یہ تصور ہے کہ اس نے دنیا تو مرالی ایک موڈ میں آگے اور اس کے بنا کے شوڑ دیا کوئی اس کو پرواہ نہیں یہ اللہ کی قدرت اس کی رحمت اس کی حکمت اس کے علم سب کا انکار ہے اس کی رہوبیت ہر چیز کا انکار ہے مطلب وہ کیا خدا ہے اس نے دنیا منا کے لوگوں کو ادھر بھیج دیا اس میں لوٹ پڑی بھی ہے ظالم ظلم کر رہے ہیں مظلوم ظلم کو سہ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ایسا اللہ اگر کوئی مانتا ہے تو اصل میں وہ نہیں مانتا وہ انکار کرتا ہے تو فرما کہ کیفہ تک فرون بللہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو یعنی اللہ کی صفات کا انکار اللہ کے اس انداز میں اس طریقے سے ماننے کا انکار کہ جو اس کو ماننے کا صحیح طریقہ ہے جو صحیح تصور ہے کیسے انکار کر سکتے ہو کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی برپا نہیں کرے گا وَكُنتُم مَمْوَاتَن جبکہ تم جانتے ہو کہ تم مردہ تھے یعنی تم بے حیثیت تھے تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی فَاحِيَاكُم پھر اس نے تم کو زندہ کیا ثُمَّ يُمِتِكُم پھر وہ تم کو موت دیتا موت دے گا یعنی یہ تو تم جانتے ہو نا کہ کوئی تمہاری حیثیت نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھی مردہ تھے ناثنگ اور پھر اس نے تم کو زندہ کیا اور اس کے بعد وہ تمہیں موت دے گا تو وہ دوبارہ نہیں کر سکتا ثُمَّ يُحِيَكُم پھر وہ تم کو زندہ کرے ثُمَّ الٰہِ تُر جاؤون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یعنی جس نے یہ سلسلہ پہلی مرتبہ کیا وہ دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے سیزن میں ایک پروسس چلتا ہے اور فصل آتی ہے اور فصل کٹ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر اگلہ سیزن آتا ہے پھر فصل آ جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے تم سوچ رہے ہو کہ وہ موت دینے کے بعد بے بس ہو جائے اسی نے تم کو زندگی دی پھر وہ تم کو موت دے گا پھر وہ تم کو زندہ کرے گا یہ بات بیان کر دی پھر فرمایا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کو ماننے کے نتیجے میں آخرت کو ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کے بعد کہے کوئی نہیں کچھ نہیں ہوگا تو قیامت ہوگی آخرت ہوگی حساب کتاب ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ آخرت نہ کرتا ہی نہیں ہے ابس جس کا کوئی مطلب نہیں ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے خیر ہے شر ہے اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں ایک دھندہ جل رہا ہے اب کچھ نہیں ہونے والا اس نے حساب پیدا کیا کھیل کوت کے لیے نہیں نہیں ہو سکتا اور ایک تیسری بات یعنی اللہ رحمان و رحیم ہے اس لیے آخرت ہونی ضروری ہے اللہ حکیم ہے دانا ہے اس لیے آخرت ہونی ضروری ہے اور ایک تیسری بات اللہ رب ہے پالنے والا ہے اس لیے آخرت ہونی ضروری ہے یعنی جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا احتمام کے ساتھ جس کو تم پاتے ہو اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرتے ہو تمہارا کیا خیال نہیں جو دیتا ہے وہ جواب دے بھی ٹھہراتا ہے اور جتنا دیتا ہے اتنا ہی جواب دے ٹھہراتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دے اور اس کے بعد پوچھے نہ کہ کیا کیا تم نے یہ جو میں نے تمہیں پگڑائے تھے پیسے یہ جو میں نے تم کو دیئے تھے ریسورسز تو تم نے کیا کیا تو یہ آخرت کی وہ ربوبیت کے پہلو سے آپ سمجھئے کہ دلیل ہے فرمایا ہو اللذی خلق لکم ما فی الارضی جمیعہ وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اس میں دو باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اس نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے جو چاند میں ہے جو مریخ میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں یہ انسانوں کا کچھ مبالغہ ہے ذہن کا فضور ہے زمین کے مسائل حل نہیں ہوئے وہ جارہ میں جارہ ہیں ذرا آسمان تو ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے ٹریبلنگ کے لیے اب یہ جو آپ کی means of communication ہے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں آپ بٹن دباتے ہیں اور در سے آپ کو خبریں آتی ہیں یہ ہمارے دادا جان نے کیا تھا یہ خدا تعالیٰ نے یہ ساری ریسورسز پیدا کی ہیں انسان نے کیا کی ہے انسان کو تو یہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید بتایا کہ جو کچھ زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کی تمہاری ضرورتوں کے لیے تمہارے پرابلم کی سیلوشن کے لیے یہ 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 اس لیے نہیں آیا کہ اللہ میں بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہیں قرآن میں بتاتا کہ میں نے بہت سارے کام کی نہیں وہ اس لیے کہ دیکھو یہ میں نے کیا ہے نا تو یہ سب کچھ میں تمہارے لی کیا اور تم نے ان کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تمام کوشش کی اور تم نے اس کا خیال نہیں کیا کہ کس نے دیا اور کیوں دیا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنے والا ہے تو فرما کہ یہ سب کچھ اس نے دیا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا پھر اس نے ان کو سات آسمانوں کی صورت میں ٹھیک کیا اور یہ جان لو کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے شنانچہ وہ تمہیں سب کچھ دینے کے بعد جب جواب دے ٹھرائے گا تو اس کے پاس ہر چیز کی تفصیلات معلومات موجود ہوں آئیں اب ان آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے جو ہم نے آج پڑھیں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ ناس اے لوگو عبدو ربکم اللذی خلقکم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا والذین من قبلکم اور ان کو بھی جو تم سے پہلے ہو گزرے ان کو بھی پیدا کیا لال لکم تتقون تاکہ تم بچ سکو اللذی جال لکم الارض فراشا وہ کہ جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو فرش کی مانت وَسْسَمَاءَ بِنَاءَ اور آسمان کو چھت وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اور اس نے اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَتْتَمَرَاتِ رِزْقَلَّكُمْ پھر اس نے نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں فصلوں پودوں کو تمہارے رزق کے لئے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَنْدَادًا تو دیکھو تم اللہ کے ساتھ قوروں کو مدے مقابل مد بناو وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے جانتے پوچھتے ہوئے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اور اگر تم کسی شبے میں مبتلا ہو اس بارے میں کہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فَأْتُو بِسُورَةٍ تو پھر لیاو کوئی ایک ہی سورت مِمْمِتْلِهِ اس کی مانن وَدْعُو شُهَدَاكُمْ اور بُلَالُو اپنے زُعَمَا اپنے لیڈرز کو مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کِس سِوَا اِن كُنتُمْ صَادِقِين اگر تم واقعی سچے ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُو پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو بَلَنْ تَفْعَلُو اور تم ہرگز نہیں کر سکوگے فَتَّقُ النَّارَ الَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن یا انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے عدت لِلْکافرین یہ تیار کی گئی ہے ان کافروں کے لئے ایسے ہی کافروں کے لئے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ان کو یہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ کہ ان کے لئے ہوں گے ایسے باغات کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْحَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقَ جب جب وہ رزق دیے جائیں گے اس میں رزق کے پہلو سے قَالُوا حَازَلَّذِي تو وہ کہیں گے کہ یہی تو وہ ہے رُزِقْنَا مِنْ قَبْل کہ جو ہم دیے گئے اس سے پہلے وَعْتُو بِهِ مُتَشَابِحَا اور وہ دیے جائیں گے اس میں ملتا جلتا وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتَحَرَا اور ان کے لیے ہوگا ان کے لیے ہوں گے اس میں ساتھی باقیزہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَنْ يَذْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوذَةً فَمَا فَوْقَهَا اللَّهَ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی کم تر مخلوق کی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَازَا عَرَادَ اللَّهُ بِحَازَ مَثَلَا کیا ارادہ ہوا اللہ کا اس مثال کو بیان کر کے يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے سے سوائے فاسقوں کو اللَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِثَاقِهِ وہ لوگ کے جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو ان کے مضبوط ہو جانے کے بعد ان کے ماند لینے کے بعد وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُحْسَرَا اور وہ کارتتے ہیں اس کو کہ اللہ نے حکم دیا جس کے بارے میں کہ اسے جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں كَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا وَكُنتُمْ أَمْبَاطًا جبکہ تم مردہ تھے فَاحِيَاكُمْ تو اس نے تم کو زندگی دی ثُمَّ يُمِتُكُمْ پھر وہ تم کو موت دے گا ثُمَّ يُحِيَكُمْ پھر وہ تم کو زندگی دے گا ثُمَّ يَلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَا وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ کے جو زمین میں ہے ثُمَّ اسْتَوَائِلَ السَّمَائِ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف فَسَّوَّاهُنَّ تو اس نے ٹھیک کر دیا ان کو سب آسماؤات سات آسمانوں کی صورت میں وَهُوَا بِكُلِّ شَئِعِنْ عَلِيمِ اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اَقُولُ قَوْلِ حَاذَا وَسَتَوْتَفْرُ اللَّهَ اب سوال جواب میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں مائک کا ایک ہوتا ہے فورمولا جس کے پاس ہاں دسپلن جس کے پاس مائک ہے اس کے پاس لاتھی ہے اور جس کی لاتھی اس کی بحث سب ایک بہتر کام میں مسروح ہیں یہ جو آپ کو کھانے کے لیے دے رہے ہیں اس کا حساب یہ ہے کہ آپ اس کا حساب تو ہم نہیں دیں گے اگر پھر مجھے قیمتی طوفہ دے دیتا ہے محبت میں دے دیتا ہے اچھے چیز کھانے کو دے دیتا ہے اس کا حساب ہمیں ہی دینا ہوگا دیکھیں یہ یوں ہے کہ جب بھی یہ ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی کچھ دیتا ہے اگر نہیں ہم ابلائی دیتے ہیں اور آدمی کو اگر وہ شخص کے جس نے ہمیں کچھ دیا ہے ہم اس کو کبھی کسی موقع پر محسوس کرتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہ ہماری فطرت کا تقاضہ ہے کہ ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کریں تو وہی بات ہے کہ جس نے جتنا دیا ہے وہ اتنا زیادہ مستحف ہوتا ہے جس نے سب کچھ دیا ہے بہت زیادہ ہے یہ اس طرح سے آج کچھ دیا ہے میں یہ کچھ نہ چاہی تھی کہ آئی ایک سوال میں کچھ دیا ہے کہ ہمیں سب انکرودنی اس یہ کفی دن جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہے بہت کچھ دیا ہے اور اس کا پہت سے سامنے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ کریں پتھ ہمیں کتنا ہمیں کتنا ہمیں دیکھیں ایک پیمانہ تو ہے جو ہمارے اندر ہے وہ پیمانہ ایسے نہیں ہے کہ اس میں نمبرز آ رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ شاید اگر بات بہت کلیر ہو تو پھر ہم کرنا چھوڑ دیں سو ایک فیلنگ آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے پھر ایک فیلنگ آف ڈس سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے کبھی اتمنان کبھی بیچیں نہیں ابھی کلاس کے شروعوں سے پہلے یہ ہی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک ماحول ہوتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں ہمیں ایک اتمنان ایک سکون ملتا ہے ایک انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے باہر جاتے ہیں پھر غافل ہو جاتے ہیں تو میں اس میں بھی کہہ رہا تھا کہ اصل میں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا اور اس نے ہمیں ایسا نہیں بنایا کہ ہم فرشتے بن جائیں ہم کو جہاں اتمنان ہوتا ہے وہاں بیچینی بھی ہوتی ہے تاکہ بیچینی اور آپ سمجھئے کہ آدم توجہ غفلت میں آدمی ریلائز کرے اور پھر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے سٹرگل کرے اچھی چیز کی طرف جائے تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ وہی ریلیشنشپ ہے جو ہماری عام زندگی کا نماز کے ساتھ ہے یا ہونا چاہیے آپ اپنے ڈیوٹی میں جاتے ہیں آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک ایفرٹ ایکٹیوٹی ایسی ہے جس میں آدمی اور چیزوں میں ایک مول ہو جاتا ہے اس کے بعد نماز کا وقت آتا ہے آدمی پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور انسان کے اندر ایک کیفیت بہتر ہوتی ہے یعنی اس پوائنٹ اف یو سے کہ ہم اللہ کے ہاں جواب میں ہیں اور ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں سو یہ فلکچوئٹ ہوتا رہتا ہے ہوتا رہنا چاہیے لیکن یہ کہ ہمیں کیسے پتا لگے یہ بھی لگتا رہتا ہے یعنی اگر فرض کیجئے کہ آپ کے اوپر مسلسل ساٹھ دن تک یہ کیفیت رہے کہ بلکل کچھ یاد نہیں اللہ آخرت یاد نہیں ہے دل بلکل بیچین ہے کوئی ڈھنگ کا کام ہوئی نہیں ہے تو واقعی پریشانی کی بات ایک دو دن ڈاؤن ہوا ایک دن اب ہوا چند گھنٹے ڈاؤن چند گھنٹے اب یہ نارمل ہے ایسا ہی ہونا چاہیے البتہ وہ ہوتا ہے نا وہ جیسے بتاتے ہیں نا ایک نامک سائیکلز میں کہ ایک سائیکل چلتا ہے شورٹ اپ یوں اور ایک ہے پرنڈ اوپر کا سو یہ یوں ہونا چاہیے کہ اپس اٹ ڈاؤنز تو روزی ہوں گے لیکن جنرلی آدمی کا جو ہے نا وہ اوپر کی طرف گراف جانا چاہیے نہیں ہے تو ظاہرہ آدمی کو امپروف کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بس تھوڑا سا ویگ اس لیے رکھا ہے تاکہ آدمی سٹرگل کرے ورنہ تو جیسے آپ کتنے کے چیک کر آکے آج ہو تو اب کتنے کتنے نمبر ہیں کولیسٹرل لیول کیا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہے کہ آدمی تھوڑا سا انکلیر رہے اور جو اس کے اندر ہے ایک بے چینی اس کو دور کرنے کی زیادہ کوشش کرے کتنے کی کتنے کی پہلے بات ہونے بھی جان سکتے ہیں آپ بلتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح زیادہ بھی جھٹے ہیں وہ کہتے ہیں مافی یا ایک طرح سے ایک بہت جو سیف رائٹیسس آ جاتی ہے کچھ لوگوں میں شاید ہمیں بھی طب ہی آ جاتی ہے اگر 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 میں بڑا اچھا کو کام کرتے ہیں یہ بہت بڑا ڈیجرس ایک چیز دیکھیں ایک بات تو میں نے یہ محسوس کی کچھ عرصے سے جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا کام میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دو ایسی صفات بیان کی ہیں انسانوں کی کہ جن کو وہ بہت پسند کرتا ہے اور دونوں آپس میں بڑی ملتی جلتی ہیں ایک ہے طباب بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں یہ امپلائے کرتی ہے بات کہ کچھ ہوا تو توبہ کی ہے تو اس سے معلوم ہے کہ انسان غافل ہوتا ہے کچھ گڑبر ہوتی ہے لیکن پھر پلٹتا ہے اور میری اپنی ملکل ایک ہمبل آرڈنری انڈسٹینڈنگ ہے کہ ایک اور صفت جو وہ بیان کرتا ہے عواب وہ بھی اسی طرح کی چیز ہے رجوع کرنے والا لیکن پراببلی ہاں وہ پیغمبروں کے بارے میں آپ یہ دیکھیں اللہ تعالی نے ایک جگہ کہاں پڑھ رہے تھے سورہ سعاد میں دعود علیہ السلام کا ذکر کیا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ایوب علیہ السلام کا ذکر یہ سب کے بارے میں انہو عواب رجوع کرنے والا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہے نا ماری طرح کی لوگ جو باقاعدہ گناہ ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کرتے ہیں اور ایک یہ کہ بڑے عالی سٹینڈرڈ کے لوگ ان کے ہاں بھی ان کے اپنے میار سے کچھ کم ہو گیا تو پھر وہ پلٹتے ہیں پھر وہ رجوع کرتے ہیں سو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ہے ایک معاملہ کہ وہ ایک موقع پر غفلت میں آتا ہے پھر پلٹتا ہے پھر غرب غفلت ہوتی ہے پھر پلٹتا ہے فرشتہ کوئی بنی نہیں سکتا اور اگر بن گیا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اب چلا جائے کیونکہ اس کی آگ کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہاں تو رہے گا تو یہ سب کچھ ہوگا سیلف رائٹیس جو آدمی ہوتا ہے وہ ایک پاگل آدمی ہوتا ہے یعنی اس کا دماغ خراب ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے باقی غلط ہے اس سمجھنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے کیونکہ میں کلی وہ ایک بڑا زبدرس کلپ کسی نے بجھا کئی لوگوں نے بھیجا اشواق احمد صاحب نے یہ لکھا کہ میں ایک دن بچہ تھا تو میں مسجد میں نکر پہن کے چلا گیا قرآن شریف پڑھ لے تو مولیو صاحب بہت غصے ہوئے اور کہا کہ اگر تم نے یہی کام کرتے رہے تو تم جہنم میں جاؤ گے تو وہ اپنی والدہ کے پاس غیر ہوتے ہوئے تو والدہ نے کہا نہیں اب مولیو صاحب غصے میں ہوں گے بیٹے پتر جہنم میں جانے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے تو تو چڑیا مر جاتی ہے تو روتا رہتا ہے جہنم میں جانے کے لیے بندوں کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم کرنا نائنصافی کرنا بڑی محنت کی تو ایک سوست آدمی ہے تو یہ جو ایک انسان کے اندر کہ میں بڑا چیمپئن ہوں اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے عام آدمی کے اندر یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا لیکن یہ بڑی خوفناک چیز ہے یہ اصل میں تکبر ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے محسوس کیا کہ اللہ تعالی اور اللہ کی مخلوق پر میں نے احسان کیا ہے اور اب میں دوسروں سے بہتر ہو گیا I think you know it's a very serious problem علمہ کہ اس نے کچھ میں نہیں پڑھا سوائے اس کے کہ اس نے اپنے اندر کی تکبر کو مزید فیڈ کیا ہے اللہ بچائے اس سے محفوظ کریں تو جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر اب اس آیت پر غور کریں تو اس میں اللہ تعالی نے سارے ہی رشتے بیان کر دی ہیں ایک رشتہ تو وہ ہے کہ جو رحمی رشتہ ہے جو بلٹ ریلیشنز ہیں رائٹ والدین ہیں بہن بھائی ہیں چچا مامو ہیں خالہ پپو ہیں ان کی اولاد ہیں جو جتنا دور ہے وہ ذرا نسبتاً اسی لحاظ سے ہے مگر دوستی بھی جو ہوتی ہے یا آپ کہیے کہ پروفیشنل جو ایک انسان کی تعلقات ہوتے ہیں وہ پہلے میں آگئے اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کی انڈسٹیننگ کوئی معایدہ کوئی کمیٹمنٹ ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جنہیں رشتوں ناتوں کی پروائی کوئی نہیں ہے جو اتنے سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی ذاتی غرض اپنے مقاصد ان کے اوپر اتنے غالب ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے معاملات مقاصد کے بارے میں بے پرواہ ہوتے ہیں اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو حسن میں ہم کو بے پرواہ کرتی ہے اور وہ سیلف سینٹرڈ ہونی کا ندیہ ہوتا ہے اور وہ ہے نائنصاف یعنی آدمی نائنصافی کرتا ہے انفیر ہوتا ہے اور انفیر بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو یا کسی اور کو دوسروں کے مقابلے میں انجسٹیفائبلی زیادہ اہمیت دیتا ہے سر سیر صاحب نے بیان ہے کہ حضرت دہود علیہ السلام نے دو مدوک دنمیان بیڑوں کے معاملے میں فیصلہ کرنا چاہا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہ پسند کوئی جب تاثر ہے اصل میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس واقعہ کا احتمام کیا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دعود علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لئے احتمام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادر وائز وہ پوسیبل نہیں تھا وہ بادشاہ تھے اللہ کے پیغمبر ہونے کے علاوہ بادشاہ تھے اور یہ جو واقعہ ہے اس میں لگتا ہے کہ کچھ لوگ پھلانگ کے آئے یہ مذہب ہے کہ سیکیورٹی کا نظام توڑ کے آئے وہ اپنے محل میں اپنے گھر میں تھے اور ایسا نہیں تھا کہ عدالت لگی بھی تھی بلکہ اس تصور المحراب ادھر سے پھلانگ کے آئے اور وہ ان کو اچانک وہ ٹیکن با سرپرائز تو اس میں یہ دو بھائی تھے کہ جو آئے اس ارینجمنٹ میں ایک بھائی نے کہا جی کہ میرے بھائی کے پاس نینانوے دنبیاں اور میرے پاس ایک ہے تو یہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی والی بھی مجھے دے دو تاکہ میرے سو مکمل ہو جائیں اور میں محروم ہو جاؤں اسلام نے یہ فیصلہ بیان کرنا شروع کیا کہ تمہارے بھائی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے وہ زیادتی کر رہا ہے اور پھر وہ اس پر یہ تفسرہ کر رہے تھے کہ ایسے موقع پر جب ایک فریق مضبوط ہوتا ہے اور ایک کمزور ہوتا ہے تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زیادتی کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ دعوت علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان کا رب ان کو آزمارہ ہے اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے اصل میں یہ جو بیان ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت علیہ السلام کو اس فیصلے کو سناتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ کچھ اسی نوعیت کی غلطی ان سے بھی ہوئی تھی تو وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے اب میں ایک گغریر کر رہا ہوں اور کرتے کرتے محسوس کر رہا ہوں یار یہ میں لوگوں کو کیا سمجھا رہا ہوں یہ تو میں نے خود گڑھ بڑھ کی ہے اور یہ حقیقت ہے یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ آدمی ہو گئے ہیں قرآن نے کہا نا کہ لوگوں کو تم نیکی کی عدائت دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو تو اللہ کے پیغمبر دعوت علیہ السلام نے فیصلہ سناتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ یہ تو میں خود آزمائی جا رہا ہوں تو فیصلہ رکھا انہوں نے ایک طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سجدے میں گئے ہیں تو اصل میں یہ معاملہ ہوا تھا یہ کسی تفسیر میں نہیں لکھا ہوا مدودی میں نہیں لکھا ہوا کسی میں نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے کیا نہاک لوگوں کے ساتھ ترفیاں کی تھی مجھے کچھ جو سمجھاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت دعوت نے اپنی سلطنت بسیع کرنے کے لئے کچھ لوگوں کی زمینیں لے لی تھی دیکھیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہوا اللہ نے اس ہونے والی چیز پر خاموشی اختیار کی تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بھی خاموشی خاموشی رہنا چاہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ نے پردہ ڈال دیا میں اگر محسوس کروں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں اللہ کے آگے جھگ جاؤں تو مجھے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ غلطی کو چھپائیں لیکن اس کے احساس ہونے پر اس کے آگے چھک جائیں وہ بہت سے لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ بھی کی ہیں بعض باتیں تو بہت ہی بہودہ ہیں لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ایک چیز کو پردہ اراز میں رکھا تو اس کو وہیں رہنگا چاہیے یہ کس کی باری سر ابھی آپ نے ابھی ایک ریفنس دیا تھا کہ کچھ شورات تھے اُس زمانے کے جو کہ مہت کلاس پر بلانگ ہوتے تھے اور انہوں نے اپنی شائری چھوڑ دی جب قرآن انہوں نے وہ ایمان دایا اور انہوں نے قرآن پڑا تو اسی طرح ہی ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ جب زادہ ریلجیس ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فائن آرٹس اور جو لیٹرچر یا میڈیا یا مطلب اس قسم کی چیزیں ہیں پویٹری لگا رہا سے اپنے آپ کو برخل وہ قلیدہ کریں تو فر اردنری پرسن صرف اردنی پرسن اب جب ہم لوگ نے مانسٹرز کیا تھا تو ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بلکل بھی اس طرح سے اسلامی ٹرینڈز کے بارے میں یا وہ دسکس ہی نہیں کرتے تھے مطلب پچھے سال مہلے جو ٹیچرز تھے لٹریچر کی کلاس کے وہ تو بلکل جن پسندی نہیں کرتے تھے کہ اسلام کا ٹاپک بھی لائے جائے کلاسز نے لٹریچر بھی لائے جائے لٹریچر بھی لائے جائے آپ یہ ہے کہ اگر اویرنس آگئی تو ہم لوگ مینشن کرتے ہیں تو کیا اب ہمارے لئے اسلام مسلم ہیں تو کیا اب ہم لوگ بھی ان چیزوں سے پرے ہو جائیں اور ہم لوگ بھی ناج کانا اور ہی جو چیزیں ہیں فلم مطلب کس طرح سے ہم اس کو ٹیپک کریں کس طرح کی کس طرح کی سٹینڈنگ جو میرے نزدیک ٹھیک نہیں حضرت لبید نے شاعری چھوڑی تھی اپنی ایک پرسنل وجہ کی بنیاد پر یعنی جس کانٹیکسٹ میں قرآن آیا اس میں اس نے آکے شورا کے مقابلے میں کہیں بہتر کہیں زیادہ موثر ایک قرآن پیش کر دیا تو اس کے بعد ایک فرد فرد واحد یہ تیہ کرے کہ یار میں اب انٹریسٹڈ نہیں ہوں یہ ان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے اگر شاعری کے اندر کوئی برائی ہوتی تو پھر حسان بن ثابت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکاریج نہ کرتے کہ تم شاعری کہو لوگوں نے آپ کے ساتھ قصیدے بھی پڑھے آپ نے سنا اصل میں کیا ہوا ہے کہ انفورچنیٹلی ہمارے ہاں اس چیز کا غلبہ ہو گیا کہ بعض حدیثوں میں جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بظاہر تصویر کو ناجائز کہہ دیا گیا سکلپچرز بنانے کو ناجائز کہہ دیا گیا میوزک کو ناجائز کہہ دیا گیا تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں اس میں ایک تو جو مزاج میں فرق آیا وہ اس لیے بھی آیا کہ لوگوں نے یہ تیہ کر لیا کہ اصل میں دین ہم کو لینا ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ ہی دین لے کے آئے ہیں تو آپ جو بھی بیان فرمائیں گے وہ دین ہے بات بڑی صحیح لگتی ہے بڑی کنونسنگ لگتی ہے لیکن بعض اوقات ایک بات جو بظاہر بڑی کنونسنگ ہے وہ ضروری نہیں کہ صحیح ذرا غور فرمائیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین دے قرآن میں دے قرآن کو محفوظ کر لے اور پہلے دن سے وہ ساری امت کو قرآن پہنچ جائے اور پھر اس کے علاوہ po اللہ کے پیغمبر سب אני بلکہ بعض کو یہ کہیں کہ دیکھو مصحیقی بھی حرام ہے اور پتہ تصویریں منانہ دہا Andrew اور یہ بھی حرام ہے تو کچھ آپ کو مل گیا 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 اور آپ نے ایک چیز کو اور بھی حرام سمجھ لیا آپ نے اوروں کو بتا دیا کچھ کو آپ نے کچھ اوروں کو بتا دیا آپ نے کچھ اوروں کو بتا دیا اور یوں تیسری صدی می آکے لوگوں کو زیادہ باتیں معلوم آگئی اس کے بعد تو باقی باتیں تو بعد میں ہیں پہلے دین سمجھنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پلاننگ کیا پلاننگ تھی Why did he arrange for the Quran to be preserved completely اس کا کیوں نہیں احتمام کیا گیا اصل میں یہ ایک مشکل اچھا پھر ایک اور problem ہوتی ہے problem کیا ہوتی ہے کہ جب کچھ لوگ کسی ایک خاص اینگل سے دین سمجھ لیتے ہیں وہ اس کے بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہونے کا مطلب ہے کہ باعث ہو جاتے ہیں then they are not prepared to listen to anything else حالانکہ ان کے دل میں بھی deep down questions ہوتے ہیں کیا یہ چکر کے ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو کوئی نئی بات بتانی ہے جو اس کے خیال میں صحیح ہے تو he has to be very polite اس لیے کہ لوگ بڑے جذباتی ہوتی ہیں تو اس دراز نفسی کا مقصد یہ تھا کہ اصل میں حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ قرآن کی وضاحت ہے قرآن مجید نے شرک اور شرک سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کو حرام کیا اس زمانے میں تصاویر اور مجسمیں عام طور پر شرک کے لیے بنتے تھے چنانچہ اصل میں یہ وہ تصاویر تھی یہ وہ مجسمیں تھے جن کو حرام کیا گیا اسی طرح سے قرآن مجید نے فہش چیزوں کو فہاشی کو اپسینیٹی کو حرام کیا موسیقی اس زمانے میں بیشتر اسی کیٹیگری کی تھی شاعری میں بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو اس کیٹیگری کی تھی ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا بگرنا جس کو آپ کہتے ہیں فائن آرٹس فنون لطیفہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ یہ خوبصورتیاں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں کون کہتا ہے کہ میں نے حرام کیا یہ جب میں نے اپنا آواز اونچی کی نا یہ اللہ میں نے اونچی کیا المند حرم اللہ پوچھو کس نے حرام کیا کون کہتا ہے کہ اللہ نے حرام کیا یہ سورہ احراف ہے سیونت سورہ اس کی آیت نمبر یا تین تیس چونتیس ہے یا بتیس تینتیس ہے اور یہ دو آیات اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو دین کا پورا پرسپیکٹف سمجھ میں آ جائے گا پہلے میں اللہ نے ڈانٹ کے یہ پوچھا ہے کون کہتا ہے یہ تو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت دنیا اللہ میں منائی ہو اور پھر یہ کہا ہو کہ بائی دوئے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا نونٹ انجوئیٹ یہ تو گندے لوگ انجوئی کرتے ہیں آگے چل کے اگلی آیت میں بتایا ہے کہ تم ان کو بتا دو کہ میرے رب نے تو صرف حرام کی ہیں یہ پانچ چیزیں فہش ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی کسی کا حق جو تمہارے پاس ہے اس کو نہ دینا کسی سے اس کا حق چھیننا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک تھرانا اور اللہ کے دین کے بارے میں وہ بات کہنا جو اس کے دین میں نہیں ہے جو تم نہیں جانتے ہیں یعنی یہ کہنا کہ موسیقی دین میں حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے کہ آپ کہیں کہ موسیقی دین میں حرام ہے اس لیے اللہ نے کہا کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد آپ کو ملا ہے تو وہ ارشاد سرانکھوں پر مگر وہ ارشاد ہم کو ملا ہے بندوں کی زبانی وہ کسی موقع پہ آپ نے کسی چیز کی وضاحت کی ہے مطبیہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کو اچھی آواز سے روک دیا جائے یہ تو نعمت ہے مگر اچھی آواز اگر فہش پھیلائے گی اچھی آواز اگر شرک پھیلائے گی اچھی آواز اگر جھوٹ پھیلائے گی وہ حرام ہے تو اس کے بعد ایک آخری بات اس ذہن کے نتیجے میں کیا ہوا ہم نے بچپن ایسے گزارا کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری تعلیمی داروں میں دو طرح کے لوگ ہیں ٹیچرز میں بھی سٹوڈنس میں بھی سرخے جماعتی کیا ٹریجڈی تھی خدا کی قسم کیا بدتمیزی تھی یہ ہم سب مسلمان تھے ہمیں ایک دوسرے کو بات سمجھانی چاہیئے تھی وہ سرخے جو ہیں وہ اپنے پتہ نہیں کومنزم اور کیا کیا کرتے تھے اور یہ کوئی اپنے کوئی اپنی مولویت پھیلاتے تھے یہ اس لیے بنا خدا کا دین اگر سادہ نیچرل طریقے سے پیش کیا جاتا نہ کوئی سرخہ سرخہ ہوتا نہ کوئی جماعتیہ جماعتیہ ہوتا سب مسلمان ہوتے ایک دوسرے سے گفتو کر رہے ہوتے ایک دوسرے سے سن رہے ہوتے سنا رہے ہوتے سمجھ رہے ہوتے سمجھا رہے ہوتے ایک طوفان بتمیزی میں ہم نے اپنا بچپنا گزارا ہے اور اب ایک صاحب مجھے بڑے انٹیلیجنٹ بڑے برائٹ اور ایک ویری آؤٹسٹینڈنگ ٹیچر انہوں نے ابھی کہیں فیس بک میں اپنے یہ لکھا کہ یار ہم تھے اور ہم بڑا ہمیں بیور انسپائرڈ بائی کارل مارکس اور ہم نے بڑا کیا لیکن یہ مولوی غالب آگئے تو میں نے بڑے عدب سے ان سے کہا کہ سر آپ نے کارل مارکس کو کوسچن نہیں کیا کہ برادر کارل مارکس یہ آپ سب کچھ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے یار اتنے لوگ تو بیچارے مر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا ان کو پوری پکچر آپ پتا کرتے ہیں مطلب یہ کہ میں کیا کروں اس کومنیزم کو کہ جو مجھے ایسی دنیا کا خواب دکھا رہی ہے جو دنیا پتا نہیں کب وجود میں آئے گی آئے گی کی بھی نہیں آئے گی آ جائے گی تو میں کیا کروں یار میرے والے تو مر گئے ہیں خدا کا دین ہے جو نیچرل ہے جو کنونسنگ ہے جو پوری پکچر پیش کرتا ہے ہر سوال کا جواب دیتا ہے وہ جن لوگوں کے پاس آیا انہوں نے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا یہ دیندار ہیں یہ بے دین ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں یہ سرخیم ایک تماشا تھا اللہ کا شکر ہے کہ امید ہے کہ وہ فتم ہو گیا اور اب ہم سب کے سب مسلمان ہیں ایک دوسرے سے سمجھیں ایک دوسرے کو سمجھائیں لیٹس ٹھائی تو انڈرسٹینڈ گارڈ گارڈس میسیج اور اس بک فہوش نمبر وان کسی کا حق آپ کے پاس ہے جو آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں کسی کی چیز اس کے پاس ہے آپ اس سے چھین رہے ہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھرانا اور اللہ کے دین کے بارے میں وہ بات کہنا جو آپ جانتے ہیں نہیں جو ہے ہی نہیں یہ جو ہم لوگوں کا تو یہ کانسٹ ہے نا کہ جو بزار بغیرہ پہ جانا اور وہاں پہ جا کے قبالی کرنا ہاں 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 تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اتنی کوئی خاص اچھی چیز نہیں ہے تو یہ ہے کہ جو یہ ہے کہ جو دوکٹر بلال کو تک تو ان سے میں نے یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا جو میدار ہے یہ جائز ہے یا یہ کھمی کرنا چاہیے تو وہ کہنے لگے کہ بالکل کرنا چاہیے کیونکہ جو آپ جائے نماز میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اور جو آپ کسی بزورت ہستی کے ہاتھے میں جا کے دعا کرتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں اور آپ اپنے دل کو اتلا نہ کریں اس میں مجائش رکھیں اس کے سنتی چیزوں بھی کیونکہ جگہ سے بہت فرق کہ آپ کس جگہ میں بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ کہنے لگے کہ اس طرح سے تو پھر خانہ کعبہ میں بھی جو لوگ نوائے کرتے ہیں اور اپنے انگر میں جاتے ہیں تو خانہ کعبہ بھی بہت نظر ساتھا اچھے تو آپ اس کے پوچھ روشتیں لیکھیں بات یہ ہے کہ جو دین کی بات ہوگی نا اس کو آپ دین کے دلائل سے سمجھیں گے خانہ کعبہ ہو کوئی اور مسجد ہو یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ نے اپنے گھر کو خود تعمیر کرنے کے لئے حکم دیا اور یہ بتایا کہ اس میں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے سو اس ماحول میں ہم کو اللہ کا زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے لیکن مزار میں ایک صاحب ایک اللہ کے بندے دفن ہے ان کے دفن ہونے کے نتیجے میں ہم جب ان کے مزار پہ جاتے ہیں تو ان کی نیکی کی وجہ سے ہم اللہ کا قرب پاتے ہیں اس کے لئے تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالی ہم کو یہ بتاتے کہ مسجدیں ہی نہیں بلکہ میرے بندوں کے مزار بھی یہی حیثیت رکھتے ہیں اس کے برعکس اس کے برعکس اللہ نے قرآن مجید میں سورہ زمر میں یہ سورہ نمبر 39 ہے اس کی آیت نمبر 4 میں یہ بتایا ہے کہ جب مشرقین کو کنفرنٹ کیا جاتا کہ یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو شرق کی تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو ہم کچھ نہیں کر رہے سوائے اس کے اس لئے کہ لیقربونا الاللہ الظلفا تاکہ یہ ہم کو اللہ کے اور قریب کر دیں یہ وہ دلیل دیتے کہ ہم ان کے مزاروں پر اس لئے جا رہے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ اب ان کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کرے گا جن معاملات میں یہ اختلاف کرتے تھے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے سو یہ بڑی خطرناک چیز ہے دیکھئے ہمارے دین میں سب سے بڑی جو پرائی جو کناہ جو کلیر کیا گیا ہے وہ شرق ہے یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے یہ تھندلی ہے اللہ ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے وہی ہے کہ جو دعائیں سنتا ہے اسی کے ذریعے سے ہم ہر خیر کو پاتے ہیں جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے اگر ان کی تعلیمات ان کے سیرت اور کردار میں کوئی چیز ہے تو وہ ہم سیکھیں گے ان کی کتابوں سے ان کے بارے میں واقعات سے اور وہ بھی دینی کی روشنی میں سیکھیں گے جہاں تک ان کا جسد خاکی کا تعلق ہے اس کو اصل میں تو قبرستان میں دفن ہونا چاہیے تھا انہیں الگ سے مدار بننے ہی نہیں چاہیے تھے یہ ہمارے دین کے اصول کے خلاف ہے کوئی الگ سے مدار بنے جو لوگوں کے لیے اتنا ہی اٹریکشن کا باعث بنے بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے زیادہ کہ جتنا مسجدیں بنتی ہیں یہ خدا کے دین کے اصول کے خلاف ہے اس لیے یہ بات کہ کوئی وہاں جا کے اللہ کا قرب پاتا ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ ایک تھوکہ ہے اس لیے میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ دین کے معاملے میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم پہلے اس بات کو کلیر کریں کہ جو بات کری جا رہی ہے وہ دین میں کہا ہے صرف ایک معوضات کرنا چاہتا ہوں مزید وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے قانون کہ وہ جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پر دفن ہوتے ہیں ان کے جنازے کو اٹھایا نہیں جاتا یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرہ مبارک میں آپ فوت ہوئے وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا یہ مسجد سے باہر تھا یہ مسجد نبی کے ایکسپینشن کے بعد وہ اس کے اندر آ گئے تو وہاں ہمارے ہاں ایک تصور کہ پھر حضور کو فالو کرنا چاہیے تو لوگوں نے پھر اس کو بھی فالو کرنا شروع کر دیا حالانکہ اس کی تاریخ یہ ہے یہ مسجد نبی کا حصہ نہیں تھا وہ باہر تھے لیکن جب مسجد ایکسپینڈ ہوئی تو وہ آ گئے اب اس میں ظاہرہ مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ جی جی قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے جو دنیا بنائی ہے وہ سات آسمانوں پر مشتمل ہے اور اس میں دو وضاحتیں ہو رہے ہیں ایک وضاحت یہ ہے کہ جس دنیا میں آپ کہ یہ زمین میں ہم رہ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہم آسمان دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا قریب کا آسمان ہے یعنی آپ کہیے کہ یہ پہلا آسمان ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَسَابِحَا ہم نے اس قریب کے آسمان کو اس کے چراہوں سے آراستہ کر دیا اس کے علاوہ تفصیلات میں نہیں جانتا میرا اپنا یہ گمان ہے گمانی ہے کہ اس وقت ہم انسان اپنی تمام تر سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل پروگرس کے بعد جو دور دور تک دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں حیرت انگیز دوری بھی اب ہمارے قریب آگئی ہے میرا یہ گمان ہے کہ پہلا آسمانی ہے یعنی جس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس سے آگے ہم نہیں پڑے ہیں دوسری انفرمیشن اللہ تعالی نے یہ دی کہ جیسا پہلا آسمان ہے اور اس میں ایک زمین ہے ایسے ہی بقیہ چھ آسمانوں میں چھ مزید زمینیں ہیں جس سے کہ شاید یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہاں بھی انسانوں کی طرح کی مخلوق موجود ہیں اور شاید یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ وہ بھی آزمائے جا رہے ہیں اور شاید یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ وہاں بھی ایک ضرورہ فریدی روڈ ہے ہمارے زندگی میں پروپرمز آتی ہیں تو خیلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اللہ نے آنچلی شخص کو بھی بھلا چھوڑا ہوئے کہ وہ بیس کر ہماری زندگی ہوئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ شکان نہیں ہے دیکھیں آزمائش تو پوری زندگی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں تو یہ تو آزمائش نہیں ہے اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں یہ آزمائش ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ اس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھ حامل کرنے والے ہیں تو خوشی غمی سب آزمائش ہے اب اس میں جو ٹینشن والی تکلیف والی جو پرابلمیٹک ایسپیکٹ آف لائف ہے وہ آزمائش کیوں آتی ہے قرآن کا کہنا یہ ہے کہ وہ خود تمہارے اپنے نفس کا نتیجہ ہے یعنی جو دنیا میں تمہیں مشکلات آتی ہیں وہ من انفسکم تمہارے اندر کی ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ میں کرتا ہوں غلطیاں ہو جاتی ہیں غلطیاں بلنڈرز ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم کو ریمائنڈ کراتے ہیں آپ کہیے کہ جگاتے ہیں ہم کو احساس دلاتے ہیں اس کی مہرمانی ہے یعنی اگر ہم گڑھ بڑھ کر کے مطمئن ہو جائیں تو بڑی گڑھ بڑھ ہو سو وہ یہ کیا کرتا ہے کہ ہم کو ریمائنڈ کراتا ہے اور بعض اوقات اس کی مہرمانی ہے کہ ایک فضول حرکت ہم کرتے ہیں اور ایک کسی پریشانی سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہم ریمائنڈ بھی ہو جاتے ہیں ایک دوسرا پہلو یہ ہے ہمارے نفس کا کہ اللہ ہمارے اندر کے پوٹینشل کو نکھارتا ہے اس کو باہر لاتا ہے بعض ایسی آزمائشوں میں مبتلا کر کے جس میں پریشانی یا تکلیف ہوتی ہے یعنی آپ ہیوں سمجھئے کہ ایک آدمی کے جو پریشانی لیس زندگی گزار رہا ہے تو بعض اوقات وہ بالکل ڈل آدمی ہوتا ہے یعنی اس کے اندر خوبیاں ختم ہونی شروع ہوتی ہیں وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پریشان کر مگر میں آپ کو ایک ریالیٹی بتا رہا ہوں کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ کرائیسز میں آکے آدمی اپنا جو اندر کا امکان ہے پوٹینشل ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے وہ اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے اس کا ڈسپلی ہوتا ہے یہ سب آزمائش ہے ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی بہت خوش ہے اور سارا وقت آپ کو مسکراتا ہو نظر آتا ہے اس کو آپ کو پوچھنا چاہیے کہ what is your problem جیسے مجھے بھی کسی نے سوال پوچھا ہے کہ سر آپ جب لیکچر دیتے ہیں تو آپ بڑے مطمئن سے لگتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں I just want to look happy نہیں اثر میں بہت بات یہ ہے کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک اتمران سا ہوتا ہے تو اب مطلب یہ کہ یہ تو قرآن کی برکت ہے اس میں اگر میں آپ قرآن پڑھتے ہیں میں روکا زھوکا ہوں تو مرے افسوس کی بات ہے لیکن یہ اتار چڑھا ہوتا ہے ہر زندگی میں ہوتا ہے سو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیئے ہاں پریشان ہونا چاہیئے یعنی یہ ضرور پریشان ہونا چاہیئے کہ یہ کیوں ہوا اور وہ میں honestly آپ کو بتاؤں I'm sure ہم سب جانتے ہیں کہ ادھر بندے کا پیر پھسلتا ہے اور زمین پہ گرتا ہے اس کو موچ آتی ہے اور وہ پیر پکڑتا ہے انہوں نے کہتا my goodness یار میں نے کیا بکواس کی تھی honestly ہو جاتا ہے سو یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پروگرام ہے جس میں وہ ہمیں کریکٹ کرتا رہتا ہے اس کی مہربانی this includes illness جو بیماری انسان کو آتی ہے because some people feel that I've never done anything wrong in my life اور مجھے اتنی بڑی تطریف آگئی ہے like a cancer or whatever that means کہ میرے اندر کوئی خامی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ بیماری آئی ایک تو یہ کہ یہ جان لیجئے کہ جو خامی ہوتی ہے نا وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں moral خامی وہ بھی ہوتی ہے لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ نے صحت مند رہنے کے اس گلوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو آپ بیمار ہو گئے یہ بھی ہوتی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو بھی moral problem سمجھوں بندہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہا تو بیمار پڑے گا نا یہ بھی ایک problem ہے خدا نے آپ کو ایک جسم دیا ہے آپ اس کو ٹھیک رکھیں لیکن having said that بعض اوقات آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے میں نے یہ دوسری بات بھی کی کہ وہ آپ کے نفس سے ہے یعنی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایک بندہ ہے ایک سادہ سی زندگی ازار رہا تھا خدا تعالی نے اس کو کینسر کے مرض میں مقتلہ کر دیا now he has gotten into a phase جس میں وہ زیادہ crisis میں ہے اب اس کے اندر کی جو صلاحیت خوبی ہے نا وہ امکان ہے کہ نکھر کے آئے you know again not inviting trouble اور اللہ سے بہتری اور آسانی کی دعا کرنی چاہیے مگر ایسا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوگا اس کو تو نظر آ رہا ہوگا کہ یار اب میرے chances بڑے کم ہوگئے ہیں تو پھر دنیا کی attraction کم ہو جاتی ہے پھر آدمی مائل ہو جاتا ہے تو خدا تعالی یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی غلطی پر ٹوکتا ہے بعض اوقات آپ کے نفس کے اندر کے potential کو نکھارنے کے لیے وہ بھارنے کے لیے وہ ایسا کر دیتا ہے بھارنے کے لیے بھارنے کے لیے چھوٹے بھارنے کے لیے سر اپنی بھائی کھڑا بھائی کھڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شاید ایک آدھ مرتبہ یا زیادہ اپنے سامنے سے تصویریں ہٹوائیں اس وجہ سے کہ نماز میں وہ ڈسٹریکٹ کر رہے تھی تو یہ اگر آپ کے لیے وجہ نہیں منتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس مور والے پلنگ میں سے مور آپ صاف کر دیں اگر آپ مور کو پوچھتے ہیں لیکن اگر آپ نے مور کی تصویر اس لیے لگائی ہے کہ وہ اللہ کے ایک مخلوق ہے جو آپ کو پسند ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے دیکھیں دین جو ہے وہ بھی ایک اور بڑی پرابلم ہے ہمارے ہاں دیکھیں نا وہ غلط باتیں پھر اتنی مشہور ہوتی ہیں پھر وہ فلسفہ بن جانتی ہیں دین ایک نظام زندگی ہے جب آپ جب نظام زندگی کہیں گے نا تو پھر اس کا مطلب ہر چیز میں بتائیے اس نے کہ کرسی کے کتنے ٹانگیں ہونی چاہیئے اور کپڑا کیسا ہونا چاہیئے نہیں صرف اللہ نے کچھ موٹے موٹے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں ان ڈونٹس میں ایک بڑا سب سے بڑا ڈونٹ ہے شرک کوئی تصویر کوئی شیر شیر والا ہے وہ والا نہیں ہے شیر کوئی ٹری اور کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کو شرک کی طرف مائل کرے وہ ناجائز ہے نوٹ بکوز تصویر ناجائز ہے بٹ بکوز ایک خاص تصویر آپ کو شرک کی طرف لے جاتی ہے بڑا سادہ ساد دین تھا اس کو بے سادہ کر دیا جس کے نتیجے میں ایک اور ٹریجڈی ہوئی ہے اچھے بلے شریف انٹیلیجنٹ لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ یار ہے تو اسی گھروں میں نہیں کر سکتا ہوں اور جو میری طرح کہ ڈل لوگ ہوتے ہیں ان کو جو مرضی بتا دو ہونسلی جو بے وکوف آدمی ہوتا اس کو جو مرضی کہہ دیں ہونسلی ٹھیک ہے جو کہہ دیں ہونسلی ٹھیک ہے سو خدا کا دین سمجھ میں آنے والا ہے خدا کا دین ڈویبل ہے وہ آدمی کوئی اندر آگے بڑھنے کا امکان پیدا کرتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے ابھی آپ کے پاس ایک پرسچن ہے ایسا کہ کچھ بیماریاں میں ایسی بیماریاں ہیں جیسے کینسل ہیں آپ نے اس کا سوال کا جواب یہ دیا تھا کہ میبی دل آپ کی کوٹیکشن کو نکارنا چاکتا ہے یہ بیماریاں جب بچوں کو ہوتی ہیں دو سال کا بچہ ہے آٹھ سال کا چھ سال کا اور وہ نہ صرف پین میں ہے اور اسی پین میں ختم بھی ہو جاتا ہے دیکھیں اللہ نے اس دنیا میں جو بندے عمر کے اس حصے کو پہنچ جاتے ہیں جب وہ شعور کی عمر پا لیتے ہیں یعنی وہ آزمائش کی فیز میں آ جاتے ہیں ان کو اس نے احساس دلانا ہے کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے صحت اتنی قیمتی چیز ہے چنانچہ احساس دلانے کے جو اس نے طریقے اختیار کی ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو وہ ان میں سے بعض چیزوں میں سے محروم کر دیتا ہے اور دوسرے لوگ پھر ان کو دیکھ کر اپنے اندر یہ احساس محسوس کرتے ہیں یا ہم کو کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی دیوئی صحت کی قدر کرنی چاہیے رہے وہ کہ جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ تو وہاں بہت کمپنسیشن پا لیں گے اس لیے کہ ان کو تو اللہ نے ایک سپیشل کام میں لگایا ہوئے ہیں ان کا تو ایک سپیشل ٹاسک ہے جو اللہ کی طرف سے معمور ہیں تو وہ تو وہاں چیمپینز ہوں گے اس لیے کہ انہیں تو اللہ نے ایک ایسی ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے کہ جس ڈیوٹی پہ لگنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اللہ نے صدارنا تھا تو جو لوگ خدا کی طرف سے سپیشل ٹاسک پر معمور ہیں ان کو تو آپ سمجھیں کہ ان کی دیکھ بال کریں ان کے ساتھ رہیں محنت کریں مگر کبھی ان کے ساتھ ان کے بارے میں ان کے فیوچر کے بارے میں ترس نہ کھائیں تو الحمدللہ دیکھ پارٹ چیمپینز یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا کہ تُس ہی کی کر دے رہے ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ اللہ میانے اندھے کیوں پیدا کی ہیں تو انہوں نے کہا ہی کہ آنکھوں والوں کو دکھانے کے لیے یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ اپنی آنکھوں کی قدر کریں کتنے بدتمیز لوگ ہو یار تم خدا نے تمہیں دیا تمہیں اس کا احساس نہیں ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم بغیر ان کے بھی آ سکتے تھے اور جن کو نہیں دی ہیں وہ تو کمال ہے جی یہ کیا دنیا جی آج مکی کل کوئی پوچھے گا بھی نہیں آپ تو وہاں جا کے جب ان کو کمپنسیشن ملے گی اور کہیں زیادہ ملے گا تو وہ کہے کہ جی اللہ میان جو دیا تھا وہ بھی نہ دیتا ہے تاکہ اور ملتی so just don't worry about them ان کی دیکھ بال کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور انسانوں کو بتائیں کہ تم کو جو ملا ہے خدا کا شکر کرو رب دا شکر ادا کر پائی جس نے ہماری گائے بنائے سوال رہے گا کوئی جی مرکسا بابی آپ نے کہا تھا کہ بی آرانسکر بل جو آدھا فاپ پہ ہمیں نیمتے گئے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کا اپنے آپ کو کمزور سمجھے کہ وہ اس کا سہی موسیج نہیں کرتا کیا وہ کسی اور کو جس کو وہ سمجھتا ہے کہ جی وہ اس کا سہی موسیج کریں اس کو اپنا دنیا میں نمائندہ درد کرسکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ موت کیلئے کیا تیاری تیاری آپ کس طرح کرتے ہیں اس طرح قرآن کلاس کے بیانے کیلئے نو بجے سے کہتے ہیں شور میں جانے کیلئے دس بجے چاہتے ہیں اس طرح آگے جانے کیلئے آپ کیلئے خوشتائی کیلئے دیکھیں جی موت کی تیاری تو یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں جتنا جتنی محلت آپ کو ملی ہے اس کو آپ غنیمت جانے اور اس میں بہترین رویہ اختیار کریں اور میں آپ سے گزارش کروں کہ بہترین رویہ کا مطلب کوئی سپیشل رویہ نہیں ہے بعض لوگ موت کی تیاری میں ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو موت چاہے آئے نہ آئے دوسروں کو آ جاتی ہے تو موت کی تیاری یہی ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہیں جس گرد و پیش میں رہتے ہیں جن حالات میں رہتے ہیں اس میں آپ کا ایٹیچوٹ بہترین ہو اللہ کے ساتھ بھی اللہ کے مندوں کے ساتھ بھی رہا پہلا سوال میں تھوڑا سا اس میں کنفیوز رو لیکن میں جواب دے دیتا ہوں دیکھیں ظاہر ہے کہ ہر آدمی جو مال رکھتا ہے اس کو اسے اپنے پر بھی خرش کرنا ہے ایک اچھے طریقے سے اور اس کا ایک حصہ اسے دوسروں کو دینا ہے ایک بیلنس تنداز ہے آپ اکیلے رہتے ہیں بلکل واحد تنہا ہے اوکے آپ دیتے ہیں جتنا دینا ہے لیکن آپ کے ساتھ فیملی ہے تو پھر خدا کے واسطے ذرا اس میں دوسروں کا لحاظ ضرور رکھیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ میانہ روی ہے وہ بیلنسڈ رویہ ہے یہ ہمارے ہاں لوگ عجیب قلت فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب ہی کچھ دے دیا دیکھیں بعض اوکیجنز تھے اور کچھ آپ کے حالات تھے آپ نے ہمیشہ تعلیم بھی دی اور دعا بھی کی میانہ روی کی آپ کے حالات بہت تنگ ہو گئے تھے اس زمانے میں ہر پیغمبر آئیڈیل موڈل ہوتا ہے دعوت اور سلمان علیہ السلام کے محلات تھے سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا سیچویشن ہے آپ کی اپنی کیا پیکیولئر ایک بیک گراؤنڈ ہے اس میں انوارنمنٹ ہے آپ کی ریسورسز ہیں اس میں آپ کو میانہ روی اختیار کرنی ہے آپ کو اللہ نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اور دنیا سے رخصت ہونے کے بارے میں آپ سیریسلی سوچ رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ سب کو سوچنا چاہئے اس سے پہلے آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ وسیعت کر سکتے ہیں لیکن سارا کچھ دے کے چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ اگر دنیا میں دے دیں تو کچھ نہیں ہو سکتا پھر تو آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ لکھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں اس کی وجہ یہ کہ خدا کی شریعت میں بندے کی رشتہ داروں کا حق ہے ان کو ملے گا اور آپ کی وسیعت کو ہم ذرا بہتر کر کے اس کو ایسے کریں گے کہ وہ بھی پوری ہو جائے اور رشتہ داروں کو اگر بھی ایسے ہوگا ٹائم قتم ہوگی انشاءاللہ یہ جو سوال یہاں تھے میرا خیال ہے میں نے جواب دے دی ایک شرک کے بارے میں تھا مداروں کے بارے میں وہ ہو گیا ایک میرے مسکرانے کے بارے میں تھا وہ جواب دیتی ہے باقی دکھتائی یہ بڑا ظلم ہے کہ خدا کے پیغمبر نے